موسیقی 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 اور اس کو دکتار کشمیر کی پاکستان کیوں خاص کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جلگیز پاکستان چلا جائے گا منگلہ ڈیم چاپالی اس کی معیشت کا انثار پاکستان میں ہو منگلہ ڈیم چلا جائے گا اور پھر اس کو یہ بھی حیال آتا ہے کہ یہ جتنا ہم نے ملک لیا تھا یہ قبضہ رسکت کیا ہوا ہے یہ بھی مارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور بڑی بات دیپ بات وہ کرتے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خود مختار ہو گیا تو کہ اس کو تو خود مختار کشمیر کی فوجیں جائیں وہ منگلہ کلہ پر آگر بیٹھ جائے گی ہمارے ہائی بھی ہی بند ہو جائے گا ہمارے لاہور سلامبال ہی بند ہی کیا سمجھ جائے گا اور انڈیا کا مخاصل کرتا ہے وہ عجیب بات ہے یہ پانی کا معاملہ کبھی ہے ہمارے ساتھ بڑی دولت ہے پانی کی وہ سمجھتا ہے پانی کی ہم سے چل جائے گا اور پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر کشمیر خود مختار ہو گیا تو یہ پکے ہوئے پھل کی طرح جا کر تو پاکستان کی جو لیوے گرے گا جس میں وزن ہے یہ تو ایسی بات نہیں ہے اس میں وزن ہے کیونکہ جب یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ مذہب ہے یہ ہے تو بڑے چند لوگ ہیں جو بڑا ملکیوں کا سوچتے ہیں سلام سوچتے ہیں ورنہ عوام کو تو اس سلاح میں بات دے جاتے ہیں اور پھر ان کو ایک اور بڑی تکلیف ہے کہ وہاں پر انڈپینڈنٹس سٹیٹس کی تحریکیں کروئے ہیں تو وہ تو اس کے انتے تقویر پہ دے گئے ان کو اور ایک بڑی بوگس قریل دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر کشمیر پر مفتار ہو گیا تو بھارت کے اندر جب مسلمان رہتے ہیں ان کا مستقبل کوئی نہیں وہ ان کے خلاف ہندو ہو جائے گا تو وہ حسدات ہوں گے پہلے نہیں ہو رہے پہلے وہ کشمیر پر مفتار ہیں کشمیر کے وہ وہاں ہو رہے ہیں ہزاروں قتل ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں تو بڑا یہ ہے کہ ملک ہمارا جو ہے اس کا حل زیادت جمہ کشمیر کی عبادت اور بل مفتاری کے سواح ہے کوئی کی کسی کے پاس ہے تو ہم نے بتائے ہم اس کو گوٹ کریں گے ہم نے اس پر بڑی بہت جس کٹن کی ہے پاکستانی دیگروں سے بھی اندرستانی دیگروں سے ہم کہتے ہیں اور ان دونوں کی حضر میں بقاہ اس میں ہے عزت بھی ان کی اسی میں ان دونوں مفتار کی کہ کشمیر کشمیری کے والے گاڑت ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی تک کشمیریوں کو آزادی نہیں ملی اس کی کیا وجہ ہے اے آپ کو یہ بات میری بات سے تکلیف نہ جائے کشمیریوں نے آزادی کی طرف جو ہے نا وہ تید دو کر کوشش ہی کوئی نہیں کی کوئی تو پاکستان کا نمائندہ ہے کوئی اندرستان کا نمائندہ ہے اب جو نارے اس وقت ہم کیا کہیں ہم نے بڑی کوشش کی نوجوان جو کہ وہ عقیبتاً ہمارے ساتھ انہیں ملدیوں کو قبول کیا لیکن چند سٹوڈنٹ ہیں چند وکیل ہیں چند انٹریکچلز ہیں محبن میں تو یہ بات ہے کہ ان کا تو نعرہ لگتا ہے نا وہ تو ابھی تک جو ہے ایک خود مفتار کشمیری کی طرف جو وہ قومی اتحاد ہوتا ہے اور اقتماعیت ہوتی ہے وہ وہ ہے ہی نہیں وہ کہتا مجھے ایک بات یاد آگئی ہے تو مسلم کہاں خود کے سیکٹری جنرل تھا سراف صاحب وہ نے کہا میں روس والوں سے پوچھا ایلکشن میں آیا ہو گئی تھے مرسلت ہم نے کہا جی اگر کشمیر خود مفتار ہو جائے تو آپ کو کیا آپ کیا سمتے کے ٹھیک وہ نے کہا آپ کچھ کشمیری نے بات ہی نہیں کی کہ کشمیر خود مفتار ہو آپ نے ایسی بات کی میں نے کہی ہیں باتیں بہت سپورٹوں سے یہاں ہی لینڈ میں بھی ملتا رہا اور سچی بات ہوں یہ کہا ہاں ہاں تیکنیل چیز مفتاری صاحب آپ سے وہ لکت یو بھی آدمی آیا آپ صحیح ہی نہیں کہا ہم تو ایک سیشن جاتے ہیں پرانس سے یا اندیا ملے کر انڈیا سے یہ تو پہلی بات آپ کہہ رہے ہیں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو کچھ اٹھا ہونا چاہیے اس کے کوئی بھی دنیا کا ازادی پسند بخواست نہیں کرتا اور ہم سپورٹ دیں گے پھر آپ دنیا کو کس طرح حساب لے جائیں گے یہ کہہ کر دی پانٹ دو کچھ ان کو دے دو کچھ ان کو دے دو ہماری ازادی تو یہ ان نے مساق بٹا رکھا دو کابر بھولتو نے اور کہہ دہت ستہارے ہیں اوہ در بھی ہوئی اوہ دروں اب کابر بھولت کہ اللہ کیسے آدمی تو بھول سکتا ہے ان لوگ پتا ہے کہ وہ دلائی میں جائے گا وہ جاکر ہندوستان کی جیل خانے بنے گئے ہیں ان میں جاکر چلا جائے گا کوئی نہیں کرتا یہاں سے ہم بیسٹر کیے تھی کبھا انہائیڈ نیرشن نے بیجیسے اوڈی کبھا رموع تو وہ یورپ کے تین ایسے گئے ہیں وہ اس طرح پروب کر رہے تھے سارا کچھ کسی طرح وہ میرے پاس بھی پہنچے کسی طرح کہ آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ سردار کی ان نے کہا جی کہ اس نظریہ کا بھی کوئی آخر وہ سن نے وہ میرے پاس نہیں کیا سارے لے کر جاؤ جی ان کے پاس کرتا ہے میرے پاس اس کہا جی اس کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کنی کی انتقالہ کشمیر مشلل سے机یم رہا ہے میں نے کہا جی خود مختار کشمیر کے احامی ہیں انڈیا کی طرف اس طرف بھی اس طرف بھی وہ زراعہ جو اس کے عامی ہیں میں نے کہا سردار کیوں بھی خود مختار کشمیر کے عامی ہیں درکر فاروق عبداللہ بھی کشمیر کوئی خود مختار کشمیر کے عامی ہیں لیکن اگر وہ دھوان کھولے تو اقتدار نہیں ملتا یہ پوچھنی ہے اگر بات ان دونوں کو کوئی کافی فوجے باہر نکالو پھر کشمیریوں سے ہو اوپر فوجے ہوں ان کے پاس اور اسلا بھی وہ اور بارود بھی رکھے ہوئے ہوں تو کشمیری جو صدیوں سے غلام آتا ہے جو چاکو تکھاؤ تو وہ ڈر جاتا ہے وہ کیسے کہا جب میں اپنی ازاد ملک کی ازادی جاتا ہوں وہ نہیں کہہ سکتا اور کہہ کر بھی دیکھ لیا سرے کشمیر نے کہا کہ اب یہاں سے یہ گیا تھا امریکن پرنسیڈنٹ تو ان میں کہا ہم خود مختار رکھنا چاہتے ہیں اس کو اس نے یہ بات ہی کہی تھی جو پرنل جوال نائب مقابت کا مقابت کا مقابت تو مقدمہ 11 ساتھ میں نے کہا وہ 11 ساتھ ہمارا لیڈر جیل میں رہا آپ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں مجھے بہتیں گے کلے میں جو بلیک بولٹ ہے اس کو یا مجھے دلائی میں بہتیں گے آپ کو پتہ ہی لگے تو اس نے باتیں کی چیز ہو تو جیل میں پڑھا ہے پھر آپ تو پیشہ بھی نہیں کرتے پھر جہا کر پوچھتے بھی نہیں ہیں جن لوگوں نے باتیں کی ان کو درطار کیوں کی ہے تو بڑی سے بڑی ہمار رائٹ سوالی کبھی آ جائیں گی آپ نے ریپورٹ میں دے دے دیں گے جی بھائی یہ جو ہے نا یہ اس نے اس کی علاجی جو ہے اپنی سین کی لگے تو یہ ہے جی کہ وہ لب جو ہے اگر کشمیریوں نے اب بھی تساہر برتا ایسے کوئی نہیں ہے کوئی کشمیری کا دشمن کشمیری نہیں ہے لیکن کمدوری دکھا کرتے ہیں سرسی دکھا کرتے ہیں تو سرسیوں دکھاتے ہیں لیکن سوال ہے پھر ازادی ذرا ہو تو وہ تو ہو گا تو یہ داد ترہا ہو اور مخت لگے گا اب یہ تو وہ امیشہ کے لیے آپ اپنے جو تقسیم جو منقسم کشمیر ہے ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو کہہ لے کہ انسانوں کو بھی تکڑے کر ستے ہو کوئی درہوں کا تقسیم کا معاملہ ہے کوئی جنگلوں کا ترختوں کا معاملہ ہے کوئی جانوروں کا معاملہ ہے انسان کبھی تقسیم نہیں ہوا کرتے ہیں اور ان کے لیے یہ میرا یہی پیغام ہے کہ تم تمام انسان روح رکھتے ہو جسم رکھتے ہو خیار رکھتے ہو اور ہمارے تمہارے تذبات ہیں ہماری انصت و وقار کا معاملہ ہے کہ تم متحضر ہو اور آپ کو مختاری کے لیے ازادی اور اتحاد کے لیے جتدیت کرتے رو کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیا کر ویسے ہی گولیوں مارنے شروع کرتے ہیں وہ بھی ایک منظم طریقے سے کام کیا جاتا ہے تو ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے میں کہتا ہوں کہ اتحاد تو ہر وقت کی ضرورت ہے لیکن اس وقت بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ کشمیر کو تدد ہو جائے اور مقصدہ کشمیر کے لیے کہ کشمیر کو بتحد رکھنا ہے اس کے لیے جتدیت کریں قرآن بھی بڑی عباد ہوتی ہے ایک وقت لگتا ہے تائم لگتا ہے قربانیاں اتنی ہوتی ہیں قرآن جدد جائد میں بھی قربانیاں اتنی ہوں گی جتنی کہ یہ مسلح جدد جائد میں ہوتی ہیں چیز تھوڑے وقت میں ہوتی ہیں اس کا در سے زیادہ وقت لگتا ہے قربانی دینی پڑتی ہے ازادی کے لیے خون دینے چاہتا ہے کیونکہ ضرورت ہے چھوڑو پھٹے پھول کلتے ہیں سب بھی تو خون ہی کدا کلتے ہیں اب کشمیری قیادت کو کیا مشورہ دیں گے کن غلطیوں سے گریز کرے ہیں ہم تو شروع سے اس طرح کی جو قیادت ہے اس کو نہیں ہم پتم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ہم جو تھا ہمارا نظریہ ہم اعتماعی قیادت کے قائد رہے ہیں کیونکہ ہم ہوتے رہے ہیں اسی کو لیڈر اپنا تو یہ قائد ہے تو وہ بیٹ سکتا ہے مولد کو اعتماعی قیادت میں مولد کوئی نہیں بیٹ سکتا تو اعتماعی قیادت ہے وہ عوام ہیں ان کو یہ کیا بات ہے سارے عوام سب کی ازادی کا معاملہ ہے اور اس کو مشروع ہی دے رکھتے کہ کسی لیڈر کے کہنے پر اپنے زمین کو سودا نہ کرو اپنے وطن کو سودا نہ کرو اپنے ازادی کو سودا نہ کرو اور اپنے ازادی کے لیے جدد جد چاری ہو پیغام بھی میرا ہی ہے راستہ بھی ہی ہے منسل بھی بھی ہی ہے قومی مقار کا تلکانہ بھی ہی ہے بہت شکریہ جی مصحیل صاحب آپ امریکہ سے برطانی ورمنگو میں بیٹے ہوئے یہاں سے ہم مل پر جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کا پیغام جو ان لوگوں تک کریں گے آپ کی بہت مہربانی آپ کی بہت مہربانی آخری یہی ہے کہ آپ کی بہت مہربانی آخری آپ کی بہت مہربانی آخری آپ کی بہت مہربانی آخری صبر کرو صبر کی تقدیر کرو آپ اس میں کٹھے ہو جاؤ جیسے ہیں کہ یہ عربی زبان ہے اس سے پریشان نہ ہوں میرے ملک میں چونکہ زبان عربی صرف یہ قرآن ہے پاپ کی زبان علامی لیکن اس کے باب جود کچھ حصے نہ ہوں نیشنل سکوتے کہ دیکھو جیسے یہ عربی پرد ہے آپ کی وہ یہ سنگنے کی ایک پیغام ہے وہ یہ زبان عربی میں ہے لیکن اردو میں میں نفس کا ترجمہ کر دیا ہے کہ صبر و استقام تو مظاہرہ کرو دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو اور پھر آپس میں اکٹھے ہو جاؤ متعد ہو جاؤ کامیابی تمہارے تک ہوں بہت شکریہ جی عبدال خالق انسائج صاحب چید 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 موسیقی